اور کیونکہ کڈنی کے مطالق انہوں نے کہا کہ اگر گروت ہوتی ہے تو عام طور پر یہ ملگننٹی ہوتی ہے تو جب یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا بھئی میں تو کراچی جاؤں گا اور وہاں جا کر کہ میں اس کو دیکھوں گا خیر میں وہاں گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ گروت ہے اور اس کو کڈنی کو نکال دینا چاہیے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر ایسی کوئی بات معلوم ہو جلدی سے اس پر عمل درامت ہو سکے تو میں نے وہاں ایڈمیٹ ہو گیا آپریشن میں نے کرایا وہ اتفاق ایسا تھا کہ وہ ڈیسمبر انیس سو اٹھانوے کی جو ونٹر ویکیشنز ہیں اس سے پہلے یہ بات پیش آئی تو وہ آپریشن میرا ونٹر ویکیشنز بھی ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھئی آپ چھے ہفتے کی ریسٹ کریں تو میں نے بجائے اس کے کہ میں پورے چھے ہفتے کیلئے کرتا میں نے تقریبا کوئی پانچ ہفتے کے متعلق میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا کورٹ میں خیر ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ پورا چھے ہفتہ کر لیتے ہیں کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ رسک لیا جائے یہ اتنا سیریس آپریشن ہوا ہے تو میں نے ریجسٹرار کو سپریم کورٹ کے ٹیلی فون کیا میں نے کہا بھئی میں تقریبا ایک دو ہفتے اور نہیں آؤں گا تو اس کا نوٹ پٹ اپ کر دیجئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں تو میں وہاں کراچی میں سرکٹ ہاؤس میں گھر تو میں نے قرائے پہ دے دیا ہے جب میں سپریم کورٹ گیا تھا تو سرکٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا سپریم کورٹ کے ججز جہاں ٹھہرتے ہیں تو وہاں طبیعت کچھ میری گھبرائی میں نے کہا کیا ضرورت ہے چلے چلتے ہیں تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا اس سے پہلے کہ وہ مدت پوری ہو جو میں نے ابتدائی جو وقت میں نے مانگا تھا تو میں نے ریجسٹرار سے کہا بھئی میں آ رہا ہوں وہ جو میں نے آپ سے مزید وقت مانگا تھا چیف جسٹس کے پاس نوٹ پٹ اپ کرنے کا میں وہ نہیں لوں گا میں آ رہا ہوں خیر میں چلا گیا اب یہ مجھے یاد نہیں کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے لیکن میرے علم میں یہ آیا کہ شریعت اپلیٹ بینچ کونسٹیچوٹ ہوئی ہے اور اس میں مجھے بھی رکھا گیا چیف جسٹس اس وقت اجمل میں آ تھے تو وہ یہ کہہنے لگے بھئی میں نے بینچ کونسٹیچوٹ کی تھی اور جب آپ کا معلوم ہوا کہ آپ نہیں آ رہے ہیں تو میں نے ایک اور جج صاحب کو آپ کی جگہ نومینیٹ کر دیا تھا لیکن جب معلوم ہوا کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر میں نے جو اریجنل بینچ تھی اسی کو منٹین کیا اب وہ جج صاحب کی سن لیجے جن کو بیری جگہ نومینیٹ کیا تھا انیس سو چھاسی میں کچھ فیصلے سندھ ہائی کورٹ کے آئے تقریباً تین فیصلے ہیں وہ اور جسس تندیل الرحمن صاحب اس وقت وہاں ہائی کورٹ کے جج تھے میں ایڈوکیٹ جنرل تھا سندھ کا میں نے ان کی معاونت کسی حد تک کی تھی ان فیصلوں میں تو یہ وہ زمانہ ہے جبکہ وفاقی شریعہ دالت جو مالی قوانین ہیں فسکل قوانین ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کمپیریزر نہیں کر سکتی کیونکہ انیس سو نوے تک یہ نہیں ہو سکتا تو تندیل الرحمن صاحب نے قرآداد مقاصد کی بنیاد پر جس کو کہ سپریم کورٹ نے گرون نوم بتایا تھا اور جو کہ آرٹیکل ٹو اے زیادہ صاحب کا یہ ایٹ کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآداد مقاصد بھی اتنی ہی افیکٹیو ہوگی کونسٹیوشن میں جیسے کہ کونسٹیوشن کے دیگر آپریٹیو پارٹس افیکٹیو ہیں تو انہوں نے اس قرآداد کی بنیاد کے اوپر سود کا مسئلہ تیک اپ کیا اور کم از کم تین فیصلے انہوں نے ایسے دیئے کہ انہوں نے کہا کہ سود پاکستان میں رائج نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے اور انہوں نے بینکوں میں کچھ کیسز تھے تو اس میں انہوں نے سود الاو نہیں کیا انیس سو اٹھاسی میں ایک اسی طرح کا کیس میرے پاس آیا جب میں ہائی پورٹ کا جج بن گیا تو ریپورٹڈ کیس ہے وہ بھی انام دردانی کے نام سے انیس سو اٹھاسی میں ریپورٹڈ ہے کراچی کے پارٹ میں پی ایڈی کے تو میں نے تنجلو رحمان صاحب کہ جو فیصلے تھے ان کو ایکسپٹ کیا کہ یہ صحیح ہے ہائی کورٹ کو اس بات کے اختیار ہے میں نے کہا کہ وہ کسی بھی قانون کو آرٹیکل ٹو اے کے ماتحد یعنی قرآداد مقاصد کے ماتحد اللیگل ڈیکلیئر کر سکتی ہے میں نے کہا صحیح ڈیکلیئر کیا ہے میں بھی اس میں ساتھ میں ہوں لیکن میں نے اس میں ایک بات کہی میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ملک جو ہے وہ انفلیشن کا شکار ہے اگر آپ نے کسی کو سو روپیہ ادھار پانچ سال پہلے دیا ہے اور وہ پانچ سال کے بعد آپ کے پاس سو روپیہ لے آتا ہے تو وہ سو روپیہ کی خریدی فروخت پرچیزنگ پاور وہ نہیں ہے جو کہ پانچ سال پہلے تھی یعنی وہ چیز جو کہ پانچ سال کے بعد اس سو روپیہ سے آتی ہے وہ غالباً پانچ سال پہلے کے ساٹھ روپیہ کے برابر اس کی پرچیزنگ پاور ہوگی تو میں نے یہ کہا کہ اسلام میں کیونکہ نہ ظلم کرنے کی اجازت ہے اور نہ ظلم سینے کی اجازت ہے لہٰذا اس طرح کے انفلیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دیکھنے کے بعد اگر ہم یہ محسوس کریں کہ رقم کو کس طریقے سے مساوی کیا جائے تو اس کا ایکویلائزر ہم ایلاو کر سکتے خیر ابھی میں نے یہ فیصلہ دیا ہی تھا کہ تقریباً کوئی تین یا چار مہینے میں انہی صاحب کے پاس اسی طرح کا کیس لگا جن کو کہ میرے بجائے سپریم کورٹ کی شریعت اپلیٹ بینچ میں مقرر کیا جانا تھا اگر میں نہ آتا تو انہوں نے وہ تین مہینے کے اندر اندر نہ تنزیل الرحمن صاحب کے فیصلوں سے اگری کیا نہ میرے فیصلے سے اگری کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ تو اس پہ عمل درامت ہوئی نہیں سکتا اور اس میں ایک ٹیکنیکل لفظ ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹری لاز نہیں ہیں ان کو پر عمل درامت نہیں ہو سکتا تو اب آپ یہ سوچئے کہ اگر تو اس قسم کا کوئی آدمی سپریم کورٹ کی شریعت اپلیٹ بینچ کے اوپر بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا تو یہ قوانین قدرت اس طریقے سے اوپر ایٹ ہوتے ہیں اگر تو کوئی چیز کرانی ہوتی ہے ہر بھارت اب وہاں پر جو کیس چلا یہ جو ایک سو اٹھارہ اپیلیں آئیں تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے پیش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب حکومت کی طرف سے کہ ہم تو اپنی اپیل واپس دینا چاہتے ہیں ہم تو یہ اپیلیں چلانے ہی نہیں چاہتے ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیس واپس کریں وفاقی شریعی ادانت کو واپس بھیج دیں اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس کے اوپر عمل درامت کیسے ہوگا یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر عمل درامت کیسے ہوگا تو وہاں ہم نے ان سے کہا اچھا وہ درخواست جو ہے وہ تقریباً تین چار سال پرانی پڑی ہوئی تھی اس وقت پہل نہیں ہوئی تھی چار پانچ چھ سال پرانی درخواست وہاں پڑی ہوئی تھی ایکزیکٹ میں اس وقتی آدمی ہے کتنے سال تھے لیکن بہرحال کافی وقت سے پڑی ہوئی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی وہ تو وفاقی شریعی ادالت پہلے ہی کہے چکی ہے کہ عمل درامت کیسے ہو در علاوہ اس کے اسلامی نظریاتی کونسل دس دفعہ کہہ چکی ہے آپ تو عمل درامت کرنا ہی نہیں چاہتے اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں خیر بھارت تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی فریق یہ کہے